بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج ہم میڈیا ورلڈ 247 پہ آپ کے سامنے سپیشل پاڈکاسٹ لے کر آئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں وہ ہیں ایڈوکیٹ حمزہ حاشنی حمزہ جو ہیں ان کی سپیشیلٹی کونسٹیوشنل لا ہے ملک کی موجودہ سیاسی عدم استحکام کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہمیں بتائیں کہ نو کانفیڈنس موشن کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر کس طرح سے آگے پیش رفت حمزہ ہمیں کچھ بتائیے نو کانفیڈنس موشن کیسے پیش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور یہ آئین میں اس کی کیا شکے موجود ہیں تھوڑا سی اس کے بارے میں ایک اوورویو دیدیے گا جی thank you so much for inviting me سب سے پہلے تو میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ اس وقت ہمارے پورے ملک میں یہ ایک ہار ٹاپک ہے ایک ہارڈ ڈیبیٹ چل رہی ہے ایون ہائی کورٹ میں بھی اور ہماری عدلیہ میں بھی کہ آخر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے کیا اصل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس تحریک ادم اعتماد جو ہے یہ اس وقت لائی جاتی ہے جب وزیر آزم پارلیمنٹ میں اپنے عراقین اسیملی کا اعتماد کھو دیتا ہے جب وہ کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی پرفارمنس اس کی کارکردگی اپ ٹو دا مار کے اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشن نہ رہی ہو اس وجہ سے آئینی طور پر یہ استحقار دیا گیا ہے عراقین اسیملی کو کہ وہ پرائیم نیسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ویسے بھارت اور پاکستان کی تاریخ کو اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں تو صرف دو بار ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا ہے ایک سب سے پہلے سن 1989 میں محترمہ شہید بن عزید بھٹو کے خلاف لیکن وہ ناکام ہوا اور اسے موں کی کھانی پڑی دوسری طرف 2006 میں شوکت عزیز صاحب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا اور وہ تحریک بھی بری طرح ناکام ہوئی لیکن اس کے کانٹریری اگر ہم بھارت میں دیکھیں تو بھارت میں تو بے شمار بار اس کا استعمال ہوا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایون واجپائی کے خلاف پرائم نیسٹر واجپائی کے خلاف بھی لائی گئی اور وہ موثر ثابت ہوئی اسی طرح بیشتر بار بھارت میں اس کا استعمال ہوتا گیا یہ دنیا میں اصل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو پارلیمانی نظام میں اس لیے استعمال کی جاتی ہے تا یہ ایک ہتھیار کے طور پر جو عرقین اسیمبلی ہیں وہ پرائم نیسٹر کے خلاف استعمال کرتے ہیں تاکہ اسے جلد از جلد معذول کیا جائے ڈی تھرون کیا جائے اب سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان کی روح سے میں ظاہر ہے سیاسی تجزیہ تو نہیں کر سکتا اس طرح جس طرح ایک آئین کی شراب بیان کروں گا میں سب سے پہلے آرٹیکل نائنٹی فائف اس میں ہمیں اس کی وضاحت کرتا ہے جس میں لکھا ہے ایک سو بہتر اس کی ایک سادہ اکثریت بنتی ہے بیس فیصد کی حد تک وہ ہمیں درکار ہے وارٹ آف دو کانفیڈنس کے لیے آگے شک نمبر دو پہ کلاوز ٹو میں بتاتا ہے کہ آر ریزولوشن ریفرٹو ان کلاوز ون جو ابھی ہم کلاوز کی بات کر چکے ہیں شیل نوٹ بی وارٹڈ اپون بیفور دی ایکسپائریشن آف تری دیز اور لیٹر دن سیون دیز فرم دی دی اونوچ سچ ریزولوشن از موووڈ ان دی نیشنل اسیمبلی کہ مینیمم جب یہ ایک ریکوزیشن آ جاتی ہے اسیمبلی میں تو چودہ دن کا ایک دورانیاں شروع ہو جاتا ہے اس چودہ دن کے بعد مینیمم تین دن تری ڈیز اور میکسیمم سیون ڈیز ان تین سے سات دنوں کے جو چار دن بنتے ہیں اس کے درمیانی عرصے میں اسے جو ہے اسے ڈیسائیڈ کرنا ہی ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اس کے بعد پھر جو سب سے اہم بات آتی ہے کہ یہ آخر ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ کیسے آیا ہے نیشنل اسیمبلی کیونکہ اب یہ وہ جو ہے سیشن میں نہیں ہے اس کے لیے پھر عراقین اسیمبلی نے دو نوڈیسز دی ہیں ایک ریکوزیشن دیا ہے انہوں نے سپیکر کو کہ وہ اسیمبلی کو پہلے ایکٹیو کریں چلائیں دوسرا انہیں ریکوزیشن دیا ہے ووٹ آف ڈاو کانفیڈنس کا اب سوال یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے یہ کس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسیمبلی کو جو ہے سیشن میں لا سکتا ہے تو اس کے لیے آرٹیکل ہمارے پاس 54 ہے آئین پاکستان کا کانسٹویشن پاکستان کا سمننگ ایم پرورگیشن آف مجلس شورہ پارلیمنٹ دا پریزیڈنٹ میں فرم ٹائم تو ٹائم سمنن ایدر ہاؤس اور بوٹ ہاؤس آف مجلس شورہ ان جوائنٹ سیٹنگ کہ صدر کو یہ اختیار ہے یہ سپیکر کا نہیں صدر کا ہے آرٹیکل نمبر 54 کے تحت کہ وہ سیشن کا اجراہ کرے گا دوبار سے سیشن وہ موگ آن کرے گا اور اس کے لیے دونوں جو ہاؤسز ہیں ان کی جوائنٹ سیٹنگ ہوگی مشترکہ طور پر یہ آرٹیکل 54 کہتا ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں مزید ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تناظر میں جو ہمیں ایک پریسیڈنٹ ملتا ہے آئینی طور پر وہ آئیشہ گللائی کیس ہے دو ہزار انیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آئیشہ گللائی کیس میں عمران خان کے خلاف انہوں نے کافی پروپیگنڈا بھی کیا ہریسمنٹ کیسز تھے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور سپریم کورڈ نے بڑی رولنگ اس پہ پرنسیپلز دیے ججمنٹ دی اور جس میں بڑے لینڈ مارکنگ اور ریمارکیبل ریفارمز ووٹ نو کانفیڈنس میں لائے اس میں انہوں نے دو ہزار دس کی جو ہمارے پاس اٹھاروی ترمیم ہے اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کی صورتحال میں کیا تبدیلی آئی اس پر انہوں نے بات کی اس کے لیے اگر آپ اجازہ دیں تو میں آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی بات کر دوں جس میں آیا ہے کہ ڈس کولیفکیشن آن گراؤنڈ آف ڈیفیکشن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اٹھاروی ترمیم سے پہلے دو ہزار دس سے پہلے کہ جو سنگل پارٹی ہوتی تھی کولیشن گارمنٹ جس طرح بنی ہوتی ہے پارلیمان میں وہ ادھر سے کوئی بھی میمبر اپنی سرکردہ حکومت کے خلاف کسی دوسری پارٹی کو بھی ووٹ دینے کا اس کے پاس استحقاق ہوتا تھا اس بارے میں کوئی آئیل میں اس وقت کلیریٹی نہیں تھی یہ گری ایریا میں فال کرتا تھا لیکن پریزیڈنٹ زرداری نے یہ اٹھاروی ترمیم میں سن دو ہزار دس کے بعد یہ شیخ شامل کی آرٹیکل سکسٹی تھری ہے جس میں کہا کہ جب تحریک کے عدم اعتماد کا آغاز ہوگا تو اس وقت جو ہیڈ آف پارٹی ہے وہ پارلیمان میں اپنے میمبران کو یہ ڈیریکشن دے گا کہ آپ نے کسی بھی دوسری پارٹی کو جو ووٹ اف نو کانفیڈنس لاری ہے انہیں ووٹ نہیں دینا اور اگر وہ ووٹ کر دیتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں آئین کی زبان میں ڈیفیکٹیو میمبر کہ وہ ڈیفیکٹ ہو گیا یہ بڑی ایک عام سی بات ہے اور مشہور العام ہے اس کے بات جس پر ہم سب سے پہلے جو طریقہ ایکار بتایا ہے ہمیں آئین نے وہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے میں کہا ہے اف ایمبر آف پارلیمنٹری پارٹی کمپوزڈ آف آ سنگل پولٹیکل پارٹی انہا ہاؤس تو پھر لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ درسل دیریکشن دے گا تمام ارکان اپنے جو پارٹی ہے وہ جو سنگل پارلیمنٹری پارٹی ہے کہ آپ نے vote of not confidence میں شامل نہیں ہونا پھر اگر وہ شامل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پرائیم میسٹر کیا کرے گا وہ کہتا ہے کہ جو دیفیکٹیو میمبر ہے جس نے vote of not confidence کو vote دے دیا ہے تو اس وقت جو ہیڈ آف پارٹی ہے وہ اس کے خلاف سب سے پہلے کاروائی عمل میں لائے گا کہ وہ سپیکر کو نوٹس دے گا کہ اس نے ڈیفیکٹ کر دیا ہے اور سپیکر وہ چیف الیکشن کمیشن کو بھیجے گا چیف الیکشن کمیشن بعد ازاں غالباً تیس دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرے گا تصفیہ کرے گا اور اس کا پریسیجر یہ ہے کہ وہ انکوائری کمیٹی بٹھائے گا اس میمبر کو بلائے گا اور اس میمبر سے opportunity of being hurt دے گا order altering pardon کہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی فیصلہ کریں تو یک طرفہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس ڈیفیکٹیو میمبر کو بلا کر اسے صفائی لیں گے جسٹیفکیشن لیں گے اس کے بعد تیس دن کے اندر اندر وہ میمبر ڈیفیکٹیو قرار دیا جائے گا اور وہ اس ہاؤس سے کا میمبر ہونے سے ختم ہو جائے گا وہ معذول ہو جائے گا جو جس طرح شکل نمبر چار بتاتی ہے کہ وہ میمبر جسے ڈیفیکٹ کر دیا ہے وہ اب قومی اسیمبلی سے معذول ہو جائے گا اس کی سیٹ وکیٹڈ ہو جائے گی اور اس کے لیے پھر کسی اور کو فل کیا جائے گا اچھا اب اس کے بعد ایک جو سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وارٹ آف نو کانفیڈنس جو اس وقت ایک سو باسٹھ تک غالباً یہ پہنچ گئے ان کے وارٹ اور دس ارکان سے دیس وارٹ سے دیس لیگنگ بہائنڈ تو اگر وہ دس وارٹ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں جو پرائم نیسٹر ہے اس کے الیکشن کیسے ہوں گے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا اس بارے میں بھی آئین پاکستان میں گری ایریا موجود ہے کوئی بلیک یا وائٹ ایریا نہیں ہے مثلا حمزہ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ایک دو چار سوال پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو اتحادی پارٹیز ہیں کیا ان کے اوپر بھی یہ جو شک ہے یہ لاغو ہوتی ہے ڈیفیکشن کی یعنی اگر مسلم لیگ کاف ایم کیو ایم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن کا حصہ بنے اور وزیراعظم کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں تو کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں پہلا سوال اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال ہے ماضی میں دیکھتے ہیں مسلم لیگ کاف کا ایک فورڈ بلوک بنتا ہے جو کہ نون لیگ کا تقریباً حصہ بن جاتا ہے ان کے اوپر ڈیفیکشن نہیں لگتا تو کیا جو ستائی سے اٹھائی سرکان جن کی بات ہو رہی ہے کیا وہ ایک فورڈ بلوک بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے منیمم تعداد کی کوئی بات ہے کہ اتنے تعداد ہو تو تک فورڈ بلوک بن سکتا ہے جی بالکل نہیں وہ آئین پاکستان کی روح سے اگر کوئی فورڈ بلوک بناتے ہیں تو آرٹیکل سکسٹی تھری اے اس پر قدن لگاتا ہے بار لگاتا ہے کہ وہ فلور پروسنگ کرنے سے باز رہیں فورڈ بلوک بنانے سے باز رہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں they will be a defected member and it will tend to amount to the defection of the political party where in which they are the members کیونکہ اس کے بارے میں آرٹیکل سکسٹی تھری اے جس کے میں نے ابھی مفصل جائزہ لیا ہے کہ دو ہزار دس کے بعد یہ بنایا ہی اس لئے گیا ہے تاکہ اتحادی پارٹی جو ہے وہ سنگل پارلیمنٹری پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر کسی دوسری وارٹ آف نو کونفیڈنس والی پارٹی کے ساتھ تحریک کے ساتھ شامل نہ ہو جائے ان کا فورڈ بلوک روپنے کے لیے آرٹیکل سکسٹی تھری اے نے پریزیڈنٹ زرداری نے یہ کندگن لگائی اس چیز کا اجرا کیا جس کا ایک طرح سے فائدہ بھی ہوا کہ پرائیم منسٹر کا جو دور حکومت ہے اس سے مزید انٹرنچمنٹ کا موقع مل دیا اور جو دوسرے پارلیمانی ارکان ہیں اس سے انہیں اس آرٹ ڈیفیکشن کو کانونی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو موقع نہیں ملا تو اس لیے اس جو آپ یہ کہہیں کہ مسلم لیگ کاف یا ایمکی ایم بھی اگر جاتی ہے تو ان کے اوپر بھی یہ کدگن لگے گی جی آئین پاکستان کی روح سے ان پر بھی یہ کدگن لگے گی تو یہ جو آرٹیکل سکسٹی تھری اے یہ دراصل پرائیم منسٹر کو پروٹیکشن پروائیڈ کر رہا تو پھر تو نو کانفیڈنس موشن کا کوئی ریزن رہتا ہی نہیں ہے پھر تو نو کانفیڈنس موشن پیش ہی نہیں ہو سکے گی پیش تو ہو چکی ہے لیکن نہیں نہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی میرا مطلب ہاں جی کامیاب نہیں ہو سکے گی یہ آئینی طور پر ایک ہمبل اوپینین ہے یہ تو آپ نے مران خان صاحب کو ایک بڑی اچھی نیوز سنا دی ہے آپ کا حسن کرشما ساز کرے سر مجھے اس کے اندر آپ کا ایک چھوٹا سا انصافیہ نظر آ رہا ہے اس وقت آپ کے اندر مجھے مجھے یہ بتائیں نہیں نہیں میں بلکل میں یہ ذراہ مزاق بات یہ اچھا حمزہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر فرض کر لیتے ہیں جو کہ آپ نے اتنی قدغنیں لگا دی اس کے بعد لگتا تو نہیں ہے کہ نو کانفیڈنس کسی طور پر بھی کامیاب ہوگی لیکن اگر فرض کریں کامیاب ہو جاتی ہے تو پرائیم میریسٹر جس طرح بھی آپ جا رہے تھے اس طرف دوبارہ چلیے کہ پرائیم میریسٹر کی الیکشن یا سیلیکشن کیسے ہوگی جبکہ پرائیم میریسٹر جو ہے یعنی ایک خاصہ ہاؤس بٹ چکا ہوگا اس ٹائم کے اوپر جی اس کے بارے میں آرٹیکل نائنٹی فور کہتا ہے لیکن یہ بھی میں ارز کرتا چلوں کہ کانسٹویشن میں اس کے حوالے سے بھی جو موجودہ سیچویشن ہے کیونکہ ظاہر ہے پرائیم میریسٹر اپنا کانفیڈنس لوز کر رہا ہے پارلیمنٹ میں تو اس حوالے سے گری ایریا گین ہمارے ہاں کانسٹویشن میں آ جاتا ہے کیونکہ آرٹیکل نائنٹی فور جو کہہ رہا ہے کہ پرائیم میریسٹر کانٹینیوئنگ ان آفیس دہ پریزیڈنٹ میں آسکتی پرائیم میریسٹر کانٹینیو آفیس انٹل ہی سکسیسر انٹرز اپون دی آفیس آف پرائیم میریسٹر کہ پریزیڈنٹ آرٹیکل نائنٹی فور کی مطابق صدر وزیراعظم کو یہ کہہ سکتا ہے کہ چلیں آپ ایک مہینہ مدد کے لیے جب تک اگلے الیکشن فیرلی ہیلڈ نہیں ہوتے تب تک آپ یہ گوڈ آفیس جو ہے ہولڈ کریں اسے جاری رکھیں لیکن ہمارے ہاں موجودہ سیچویشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی پرائیم میریسٹر کے خلاف جا رہا ہے تو پریزیڈنٹ ایک ایسے عدم اعتماد غیر اعتبارے پرائیم میریسٹر کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس مہینہ مدد کے لیے اس گوڈ آفیس کو ہولڈ کریں تو یہ ممکن نہیں ہے اس لیے اس میں گری ایریہ فال کرتا ہے دوسرا جو ہے آرٹیکل وہ ہے 58 2B یہ آپ نے سنا ہوگا کہ آرٹیکل بڑا مشہور ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ نیشنل اسیمبلی کو ڈیزولو کر سکتا ہے پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ چکا ہے ایکزیکیوٹ ہو گیا ہے اور پرائیم میریسٹر کی معذولی کا وقت آگیا ہے لیکن اس میں بھی 58 2B ڈیزولوشن کیلئے بھی جو ڈیمانڈ کرتا ہے ریکوزٹ رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم میریسٹر ایڈوائز کرے گا پریزیڈنٹ کو کہ وہ اسے ڈیزولو کر دیں اسی طرح جس طرح برطانیہ میں پرائیم میریسٹر جو ہے وہ کو یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ یہ ڈیزولو کر دیں اسیمبلی کو تو بہرحال اس میں بھی گری ایڈیا ہے پریزیڈ سیچویشن میں ہم ایسا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ استحقاق ہو کہ وہ پرائیم میریسٹر کو جو ایک بے اتبارہ ہو چکا ہے ایمپیچمنٹ ہو چکی ہے وہ اسے دوبارہ سے آفیس ہولڈ کرنے کے لیے مہینہ مدد کے لیے کہے پھر یہ ہوگا یا تو دوبارہ سے الیکشن ہوں گے اور اس میں اسیمبلی جو ہے وہ اس کے لیے پریزیڈنٹ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اسیمبلی کو توڑ دے اس بارے میں البتہ آئین خاموش ہے صحیح آخری سوال آپ سے کہ اگر اٹھائیس یا تیس کارکنان جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم نے وزیراعظم کو ووٹ نہیں دینا اور وہ سپیکر کے سامنے پیش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ادم اعتماد کا حصہ بنیں گے اور ہم وزیراعظم پر ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں ایسی صورت میں ان کا ووٹ وہاں پر ایکسپٹ ہوگا یا وہ ووٹ ایکسپٹ ہونے سے پہلے ڈسکولیفائی ہو جائیں گے یا ووٹ ایکسپٹ ہونے کے بات ڈسکولیفائی ہوگا یہ بھی ایک بڑی بحث چل رہی ہے اس بارے میں کانسٹیوشن کیا کہتا ہے جی اس بارے میں بھی ہمارے ہاں ہائی کورٹ میں بھی اس حوالے سے بہت بحث ہوتی رہی کہ آیا ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ایکسپٹ ہو جائے گا تب اس کے بعد ڈسکولیفیکیشن آف میمبر عمل میں لائے جائے گی یا اس سے پہلے ہی جو ہیڈ آف پارٹی جو ہے وہ انہیں کہہ کر ڈیریکشن دے کے یا اور جب کوئی میمبر جو ہے ڈیفیکٹ کر دے اسے ڈسکولیفائی کر دے گا اس حوالے سے بھی آئین میں تھوڑا سا ہمیں مختلف شیڈز ملتے ہیں تھوڑا سائلنس ملتی ہے تو لہٰذا آرٹیکل سکسٹی تھری اے میں یہ امکان موجود ہے کہ وہ ڈسکولیفائی ہو جائیں گے صحیح یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ڈسکولیفائی ہو جائیں گے جی پہلے ہی ڈسکولیفائی ہو جائیں گے سر آپ تو تحریک انصاف کو میں کہتا ہوں کہ انہیں چاہیے آپ کو اگلا پرائیم نیسٹر کا امیدوار منتخب کر لیں اتنی اچھی خبریں تو میرا خیال سے مراد سعید نہیں سناتا ہوگا عمران خان کو جتنی آپ نے سنا دی ہیں تو اینیویز بہت بہت شکریہ آپ نے کونسٹیوشنی بہت سی چیزیں ہمیں ہمیں آگاہ کیا ان سے آپ کا میں بہت مشکور ہوں آپ نے ہمیں اپنے مصروف وقت میں سے جوائن کیا اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں بڑی اچھی خبریں سنائی ہیں حمزہ نے عمران خان صاحب کے لیے اور میرا خیال سے عمران خان صاحب جو کہ میرے اطلاع کے مطابق پہلے سکون میں مزید سکون میں آنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ